مزفر آباد میں پولیس اور انتظامیہ حرکت میں آگئے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی قصور وار قرار ایف آئی اے نے چالان اور اٹھائیس گواہوں کی فیرست آفیشل سیکریٹ ایک خصوصی عدالت میں جمع کروا دی ایف آئی اے کے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی کو ٹرائل کر کے سزا دینے کی استعداد سابق پرنسپل سیکیٹری عظم خان ایف آئی اے کے وعدہ معاف گواہ بن گئے حسد عمر ملزمان کے فیرست میں شامل نہیں چالان کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر اپنے پاس رکھا اور سٹیٹ سیکریٹ کا غلط استعمال کیا سائفر کاپی چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس پہنچی لیکن وہ واپس نہیں کی گئی شاہ محمد قریشی نے ستائیس بارچ کی تقریر کی پھر چیئرمین پی ٹی آئی کی معافنت کی سانیہ مستونگ پر بلوچستان کی سرزمین دوسرے روز بھی سو گوار خود کچھ دھماکے میں ڈی ایس پی نواز گشکوری سمیت پاون افراد جانبھک ساٹھ زخمی کئی کی حالت تشبیش داک ملاد کی جلوس پر دھماکے سے درود و سلام کی صدائیں چیخوں آہوں اور سسکیوں میں بدل گئیں دھماکے کی شدت سے قریبی گھروں کے گھرکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے شہی دی ایس پی نواز گشکوری سمیت کے آبائی علاقے میں پورے عزاز کے ساتھ بردخاق بلوچستان میں تین روزہ سوگ سرکاری مارتوں پر قومی پرچم سرنگو مستونگ خود کچھ حملے کا نابعالوم حملہ آوروں کے خلاف مقدمہ درج مقدمے میں قتل اقدام قتل دہشتگردی اور ایکسپلوسیف ایکٹ کی دفعات شامل واقعے کے بعد تحقیقات جاری ہیں کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائک رہی برطانوی وزیر خارجہ جیمز پلیوری کا نگران وزیراعظم کو ٹیلیفون دہشتگردی کے واقعات کی مضمت ماسوم جانوں کے زیادہ پر اظہار افسوس نگران وزیراعظم انوار الحقاقر نے کہا دہشتگردی کے واقعات پر ملوے سناسر کو کٹہرے میں لائیں گے ملک سے دہشتگردی کی لانت کا خاتمہ کیا جائے گا وزیراعظم نے برطانوی حکومت کی جانب سے اظہار یکجیتی پر شکریہ دا کیا اقوام اتحدہ اور امریکہ کی پاکستان میں خود کچھ حملوں کی مضمت ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میٹھیو میلر نے کہا پاکستانی بلا خوف و خطر اپنے عقیدے پر عمل کرنے کے مستحق ہیں اپنے پیاروں کو کھونے والے خاندانوں سے دلی تازیت کرتے ہیں اقوام اتحدہ کے سکیٹی جنرل انٹونیا گوتریس نے کہا دہشتگرد حملوں میں پرام مذہبی تقریبات کے دوران لوگوں کو نشانہ بنایا گیا یہ ایک گھناونا عمل ہے عملوں کے ذمہ داروں کا محاسبہ ہونا چاہیے انگو تھانے کی مسجد میں خودکش حملے کا مقدمہ نامعلوم دہشتگردوں کے خلاف درج عملے میں ایک پولیس احلکال سمیت پانچ افراد جانبھت جبکہ بارہ زخمی ہوئے تھے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے حملہ آور کے جسم کی نمونے حاصل کر لیے گئے سابق وزیراعظم یا نواز شریف کی بطن واپسی کیسے ہوگی تظامات کو حتمی شکل نہ دی جا سکی نن لیگ گو مگو کی صورتحال سے دو چار مختلف آرہ پر مشابرت جاری نواز شریف کے پاکستان جانے سے پہلے دبائی قطر اور سعودی عرب میں ایک ہفتہ قیام کرنے کی تجبیز ذریعہ اور سینیٹر عساکڈار آج لندن سے پاکستان روانہ ہوں گے سابق وزیراعظم یا پنجاب پرویز علائی کو عدالت حکم کے باوجود گرفتار کرنے کے خلاف توہین عدالت کی درخواستیں سمات کے لیے مقرد لاہور آئی کورٹ کے جسٹس سلطان تنویر احمد دو اکتوبر کو درخواستوں پر سمات کریں گے ڈی آئی جی آپریشن اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن فرد جرم کے لیے طلب لیج آئی جی اسلامباد کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری چارے توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کے خلاف چیہ بین تحریک انصاف کی درخواستیں سمات کے لیے مقرر لاہور آئی کورٹ کا تین رکنی فل کورٹ بینچ چار اکتوبر کو سمات کرے گا بینچ کی سربراہی جسٹس سالیہ نیلم کریں گے درخواست میں استعداد کی گئی کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری توہین ادالت کی کارروائی کو کل ادم قرار دیا جائے نو مئی پرتشدد واقعات ڈاکٹر یاسمین راشد کی اسکری ٹاور میں بعد از گرفتاری درخواست زمانت پر سمات دو اکتوبر تک ملتوی انصداد دہشتگردی ادالت لاہور نے پولس گاریاں جلانے کے کیس میں زمانت پر سمات پانچ اکتوبر تک ملتوی کر دی آئندہ سمات پر وقلہ سے دلائل طلب میاں محمود الرشید کی درخواست زمانت پر پانچ اکتوبر وقلہ سے دلائل طلب کر لیے گئے ٹاؤن تھانے کی پولس موبائل نظر آتش کرنے کا کیس پی ٹی آئی رہنما علیم عدل شیخ کراچی انصداد دہشتگردی ادالت پر پیش عدالت کی تفتیشی افسر کو چالان جمع کروانے کی محلت کیس کی سمات چھ اکتوبر تک ملتوی کیس میں علیم عدل شیخ کی بریت کی درخواست پیت آئے مزرعالہ پنجاب موسن اکوی کا مختلف تھانوں کا دورہ تھانہ فیکٹری ایریا شیخ اپورا میں موبائل چوری اور ڈکیٹی کی وارداتوں پر چوبیس گھنٹے میں ایف آئی آر کا اندراج نہ ہونے پر شدید برہم ایس اے چو کو فوری طور پر عہدے سے ہٹانے کا حکم وزرعالہ کی سود کی رقم واپس نہ کرنے والے قیدی کی دادرسی وزرعالہ کا سود کا کاروبار کرنے والے اناسر کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم امریکہ کے شہر نیو یوک میں مستدھار بارش سڑکیں تالاب بن گئیں زیر زمین رویلویسٹیشن بھی ڈوب گئے مختلف وغامات پر کئی کئی فٹ پانی جمع عوامی مشکلات کے سبب شہر میں امرجنسی ناؤنس لیبیا کے کوسٹ کارٹ نے بہرہ روم میں تارکین وطن کی کشتی کو ڈبو دیا درجنوں افراد پانی میں ڈوب گئے واقعے کی دلخراش ویڈیو وائرل ترجمان سی واش کے مطابق لیبیا کے کوسٹ کارٹ جونٹ نے جان بھوچ کر کشتی کو ٹکر ماری تارکین وطن کی کشتی میں پچاس افراد سوار تھے متحدد لا پتہ